ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پرگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ آج اکیس میں پارے کی سورہ روم کی آیت اٹھائیس سے تلاوت کا آغاز ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری قاری نومان نعیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ علیکم اور تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آئیے تلاوت کلام الرحمان کا آغاز کرتے ہیں قاری نومان نعیمی تلاوت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ایمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فانتم فيه سواء تخافونهم كخیفتكم انفسكم انفسكم كذالك نفصل الآيات بقوم یعقلون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی ایک مثال بیان فرمائی کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ غلام اس رزق میں برابر ہوں تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی کی سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے فَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَا فِطَرَطَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سو آپ باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھیں اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہی صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اسی دین پر قائم رہو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِعَعَا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو وَإِذَا مَسَنَّا سَدُرٌ دَعَوُ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا ذَا قَوْم مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْنِكُونَ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْ فَتَعْلَمُونَ تاکہ وہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو پھر تم منقریب جان لوگے اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْنِقُونَ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ وَإِذَا هُمْ يَقْنَقُونَ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں فَآَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس آپ قرابتداروں کو ان کا حق ادا کریں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رزا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُبْعِفُونَ اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور تم اللہ کی رزا جوئی کے لیے جو زکاة دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمیتكم ثم يحییكم هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانًا وَتَعَالَى عَمَّا يُشْنِقُونَ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں خوشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدعامالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے شاید وہ بعض آ جائیں آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِينَ آپ اپنا رخ دینِ مستقیم ہی کی طرف رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالہ نہیں جائے گا اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے تو وہ اپنے ہی لیے جنت کو تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذیقكم من رحمته اور اس کی بعض نشانیوں میں سے خوشخبری دیتی ہوئی ہواوں کا بھیجنا ہے اور اس کے لیے وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارے فضل سے واجب ہے اللہ ہم نے اپنی رسول ریاحا فتتیر سحابا فیبسطه فی السمائی کیف يشاق ویجعله کسفا اللہ ویجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله فیذا اصاب به من اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور بے شک وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے فانظر إلى آثار رحمت اللہ کیف يحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموت پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد نہ شکری کریں گے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَاءَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بحروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ بحرے پیٹ موڑ کر جا رہے ہوں وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضُلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی مسلمان ہیں اللہ الذي خلقكم من دعف ثم جعل من بعد دعف قوة ثم جعل من بعد قوة دعفا وشایبا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد قوة دی پھر اس قوة کے بعد زوف اور بڑھاپا تاری کیا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساتھ ٹھہرے تھے وہ اسی طرح بھٹکتے رہے وَقَالَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْعِيمَانَ لَقَدْ لَبِذْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا كِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک شک تم لوہ محفوظ کے موافق حشر تک ٹھہرے رہے ہو سو یہ یوم حشر ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُمُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہیں ان سے عطاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا وَلَقَدْ وَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَيْنْ جِئْتَهُمْ بِآیَتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی موجزہ پیش کریں تو کفار ضرور کہیں گے کہ آپ تو محض جھوٹے ہیں اللہ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّونَ وَلَا يَسْتَقِفْ فَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ سو آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبرہ ندھ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے الْفْ لَا مِيمِ یہ کتابِ حکیم کی آیات ہیں یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّقِذَهَا هُزُوَا اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مزاق اڑائیں انہی لوگوں کے لیے زلت والا عذاب ہے اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں جیسے اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَلَّاتٌ نَعِيمٌ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے انہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقا فی الارض رواسیان تمید بكم وَبَذْتَ فِيهَا مِنْ قُلِّ دَعْبَةِ وَاوَذَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَوَا فَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ قُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزا نہ سکے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور آسمان سے پانی نازل کیا سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے اور میوے پیدا کیے یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا پس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے ماں سواء دوسروں نے پیدا کیا ہے بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِي وَفِصَالُهُ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھوڑانا دو برس میں ہے اور یہ کہ تُو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا تُو نے میری ہی طرف لوٹنا ہے وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ اُمَّا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبْرِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ تجھ پہ یہ دباؤ ڈالے کہ تُو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے يا بني ان لها ان تقم اثقال حبت من خردل فتكن في صخرة ان تکم اثقال عبت من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها اللہ ان باللہ لطیف خبیر لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اے میرے پیارے بیٹے تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی اس سے روکنا اور تم کو جو مسئیبت پہنچے اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا وَقْصِدْ فِي مَشْحِكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ جو آیات تلاوت کی گئیں جن کا ترجمہ پیش کیا گیا اس کی تفسیر بیان فرمائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج کے پروگرام میں اکیس میں پارے کے ساتویں رکو سے گیارویں رکو تک کی تلاوت کی گئی ہے اور اس میں سے ساتویں رکو سے نویں رکو تک سورة الروم کا تسلسل ہے اور اس کے بعد پھر دسمیں رکو سے سورہ لقمان کا آغاز ہوا ہے جس کے دو رکو آج تلاوت کیے گئے ہیں اور یقیناً جس طریقے سے ہم نے گدشتہ پروگرام میں رکو کے حساب سے مختلف قرآن مجید کے مضامین اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو اسی طرز پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں قرآن کریم کے مضامین پر یقیناً بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اختصار کے ساتھ کن کن مضامین کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور پھر ان میں سے کن کن باتوں کی قرآن تفصیل بیان فرماتا ہے ساتویں رکو اکیس میں پارے کا جب ہم اس کے اوپر ایک نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے آغاز میں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس میں ایک مثال بیان فرمائی ہے کفار و مشرقین کی روز مرہ زندگی کی کہ وہ بہت آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے تو رب کریم نے انہیں توجہ دلائی ہے کہ جو تمہارے اپنے غلام ہوتے ہیں جو تمہارے اپنے نوکر چاکر ہیں کیا کبھی تم نے سوچا کہ انہیں اپنے رزق میں تم برابر کا حصے دار بنا لو برابر کا شریک بنا لو یقیناً تم اسے نا پسند کرو گے تو فرمایا گیا ہے سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ برابری کی بنیاد پر شریک نہیں ٹھہراتے انہیں تم اپنے برابر نہیں لاتے اور اس کو گوارہ نہیں کرتے تو کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کہ جو تمام عالمین کا خالق و خلاق ہے اس کے ساتھ تم اپنے ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو کہ جو بے زبان اور بے جان ہیں یہ رب العزت نے ایک مثال دے کر توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنی روز مرہ زندگی کے معمولات میں غور کرے اور پھر اپنے عمل میں غور کرے کہ وہ رب کے ساتھ کس طرح بے سوچے سمجھے وہ دوسروں کو شریک کرتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اسی رکوم ہے دین اسلام کے دین فطرت ہونے کو بیان فرمایا کہ دین ہماری فطرت سے کتنے قریب ہے فطرت کا کاس ہے چاہے ہماری اخلاقیات ہوں ہمارا معاش ہو ہماری معیشت ہو ہماری روز مرہ زندگی کے مختلف ان نجی معاملات ہوں اجتماعی امور ہوں اس دین میں ہر شعبے کی تعلیمات اور ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے اس لیے اس پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے لوگوں میں جو انتشار بڑھتا ہے یعنی یہ گویا قرآن کا یہ بھی ایک میسج ہے کہ لوگوں میں جو انتشار بڑھتا ہے وہ دراصل انسان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے اور اسی کو علماء نے یوں بیان فرمایا کہ اختلاف اور مخالفت یا انتشار میں فرق ہے اختلاف جو ہے اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے اس میں کوئی ممانات نہیں لیکن جو انتشار ہے جو محض خواہشات کی بنیاد پر ہے اس کی ممانات فرمائی گئی ہے پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی ایک اور نفسیات بیان فرمائی کہ جب انسان پر تکلیفیں آتی ہیں تو گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے رب کو کس طریقے سے راضی کرتا ہے مناتا ہے پھر جیسے ہی وہ خوشحالی کی طرف لوٹتا ہے تو پھر خوشحالی کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتا ہے آج ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم کتنے اخلاص سے دعائیں کرتے ہیں کتنے اخلاص سے اسے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں لیکن جب حالات نورمل ہوتے ہیں پھر ہم بھی نورمل ہو جاتے ہیں پھر اللہ کو اس طرح سے ہم راضی نہیں کرتے تو ضرور ہمیں اپنے طرز عمل میں غور کرنا چاہیے کئی آیتیں ہیں جن کے مخاطبین کفار ہیں لیکن صوفیہ کا طرز یہ رہا صوفیہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ان آیات کو اپنے اوپر منتبق کرتے ہیں اپنے آپ کو ان آیات پر پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گلاتے ہیں اور وہ رویا کرتے ہیں پھر رب العزت نے اسی میں رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی کو بیان فرمایا کہ یہ دونوں باتیں ہماری حکمتوں سے خالی نہیں ہیں تمہارے لئے رزق کو بھی ہم نے کشادہ فرمایا کبھی ہم اس رزق میں تنگی بھی پیدا کرتے ہیں لیکن دونوں کیفیتوں میں تمہیں ہماری ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم خالق ہیں ہم رازق ہیں اور ہم نے تمہارے لئے ان دونوں کیفیات میں بے شمار حکمتیں پیدا فرمائی ہیں پھر اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ اسی سورة الروم کے آیت 38 میں رشتہ داروں مساکین اور مسافرین کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا فَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِنَ وَبْنَ السَّبِيلِ کہ ان کے حقوق ادا کرو حضرت امام عاظم ابو حنیف اور رحمت اللہ علیہ نے اسی سے یہ استدلال کیا کہ اگر یہ لوگ جو رشتہ دار ہیں جن کا ڈائریکٹ آپ کے ذمہ نفطہ نہیں ہیں لیکن اگر وہ محتاج ہیں اور کسی کو اللہ نے ان رشتہ داروں میں سے کسی کو متمول بنایا خوشحال بنایا تو اس کے ذمہ اس کا خرچہ بھی واجب ہے حضرت امام ابو حنیف اور رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا تو آج کے دور میں ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں اپنے گھر میں رشتہ داروں میں تو ہمیں یقیناً ایسے حالات نظر آئیں گے اور ہمیں اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے نگاہیں بند نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں ضرور اس میں حصہ ملانا چاہیے پھر اللہ رب العزت نے اسی میں آیت 49 کے اندر سود کی بے برکتی اور زکاة کی برکتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ اسلامی معیشت کی بنیاد ہے کہ جس میں سود کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کا معالقار انجام بے برکتی ہے زوال ہے اور زکاة کی ادائیگی پروپر طریقے سے صدقات اور اسلامی طریقے سے ٹریڈنگ کرنا یہ بہرحال برکات ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُلَائِكَهُمُ الْمُدْعِفُونَ کے بہرحال وہی لوگ اضافہ پانے والے ہیں جو اسلامی طریقے سے اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں پھر اسی میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بھی دلائل کو بیان فرمائے پھر اس کے بعد آٹھوے رکو کی قارش صاحب نے تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی بات فرمائی کہ اس وقت جو تمہیں بہر و بر میں خوشکی میں سمندر میں جو تمہیں ایک فساد نظر آ رہا ہے یعنی کہ بہری طور پر بری طور پر اور آج انسان کو جو خطرات لاحق ہیں اس کا سبب انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں خود انسان اپنی بدعمالیاں کے سبب کرائسز میں ہیں مشکلات میں ہیں اور تکلیفوں میں ہیں اور اس لئے انسان کو اپنے آمال پر غور کرنا چاہیے پھر دوبارہ وہ بات فرمائی جو اس سے پہلے گزر چکی کہ عبرت کے حصول کے لیے زمین کی سیر کرو دیکھو کہ کس کس طرح کس کس کا کیا انجام ہوا اور تمہیں اللہ نے جو اس وقت جس حال میں رکھا ہے تو کہیں تم بھی پھر اس کا شکار نہ ہو جاؤ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے پھر گزشتہ قوام کے مجرمین کا انجام بیان کیا اہل ایمان کے ساتھ نصرت کا وعدہ فرمایا اور پھر اسی آٹھوے رکوع کے اندر اکیس میں پارے میں ایک بہت اہم بحث آیت نمبر باون میں جس کو علماء سمائے موتا کی حوالے سے ذکر کرتے ہیں سمائے موتا کا مطلب کہ مردے جو ہو جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں کیا وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے آیت میں فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوتَى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سناتے اس سے پھر ایک بحث پیدا ہوئی علماء کے درمیان کے جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے بہرحال اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اسماء یعنی سنانے کی نفی کی گئی سنانے سے منع کیا گیا لیکن سننے کی نفی نہیں کی گئی یعنی ان کا سننا ثابت ہے اور یہاں پر پھر مردوں سے مراد بھی وہ مردے نہیں کہ جو مر جائیں بلکہ اس سے کفار مراد ہے جن کے دل مر جاتے ہیں ان کا کفر مراد ہے کہ کفر ایک سب سے بڑی موت ہے کہ جو انسان کی روح کی موت ہوتی ہے اور وہ یہاں پر مراد لی گئی ہے اور اس پر علماء نے پھر مختلف اقوال بھی بیان فرمائے ہیں چنانچہ شارح بخاری سید انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری کے اندر سمائے موتہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سمائے موتہ کے بارے میں حدیثیں تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث جس کو حضرت ابو عمر قرتبی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ کوئی بھی شخص جب کسی قبر سے گزرتا ہے اور وہ میت کو سلام کرتا ہے تو فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے کہ وہ میت اس کو جواب بھی دیتی ہے و یعرفو اور اسے پہچانتی بھی ہے اور انکانہ یعرفو فی الدنیا اگر وہ دنیا میں پہچان ہو تو اس سے سلام کا جواب دینے کے اس جملے سے یہ بات واضح ہے کہ سمائے موتہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور بھی اس پر امام جلال الدین سیوتی کے اشعار بھی ہیں کہ میت کا لوگوں کے کلام کو سننا صحیح دلائل سے ثابت ہے پھر انہوں نے جن دلائل میں نفی آئی ان کے صحیح محامل بیان فرمائے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی رکوع کے اندر آخیر میں وما انت بہاد العم یعن دلالتہم فرما کر اللہ رب العزت نے عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص معنی میں ہدایت کی نفی فرمائی ہے لیکن اس سے مراد علماء نے یہی لیا کہ ہدایت کا ایک مطلب راستہ دکھانا ہے اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے مطلوب تک پہنچا دینا تو جن آیات میں قرآن میں یہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی گئی تو اس سے مراد ہے کہ مطلوب تک پہنچانا حضور کی ذمہ داری نہیں حضور کا قام راستہ دکھا دینا ہے پھر چلنا یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے اور اسی لیے ایک مقام پر قرآن ہدایت کی نسبت بھی کرتا ہے حضور علیہ السلام کی طرف فرمایا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم صورت و شورہ کے اختدام پر اے محبوب آپ ضرور ضرور ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو تو حادی قرار دیا گیا قرآن کریم میں تو جب دو طرح کی آیتیں ہوں تو اس میں ہمیں تطبیق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے پھر اس کے بعد نوے رکوع کی قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اس میں ابتدام اللہ رب العزت نے انسان کی جو پیدائشی مختلف تغیرات جسمانی کیفیات ہیں وہ بیان فرمائی کہ انسان کو شروع میں ضوف تاری تھا کمزوری تھی پھر قوت آئی پھر دوبارہ ضوف اور بڑھاپے کی طرف انسان لوٹتا ہے اس سے یہ گویا کہ اشارہ دیا گیا کہ دراصل اللہ ہی قادر و قیوم ہے اگر انسان کی قدرت ہوتی تو وہ کبھی اپنے لئے ضوف کو قبول نہ کرتا پھر وہ ہمیشہ طاقتور رہتا لیکن رب پہلے ضوف پھر قوت پھر ضوف کی طرف لے جاتا ہے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے رب کی قدرت پر اس سے استدلال کرنا چاہیے پھر اس کے بعد مزید آگے آیات ہیں آگے جا کر آئے ستتاون میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا جس میں فرمایا کہ لوگوں کو اس دن کوئی معذرت کام نہیں آئے گی آج ہم معذرتیں کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ اسی طرح کا رویہ تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پھر اختتام پر یعنی اسی رکوع کے اختتام پر اور ساتھ ساتھ صورت الروم کا بھی اختتام ہے رب کریم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی کفار کے اعتراضات تانو تشنی پر آپ صبر کیجئے استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے اور اس میں تمام اہل اسلام کے لئے یہ دعوت ہے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ چلتے رہیں اور پھر فرمائے جو غیر یقینی کیفیت کے حاملین ہیں اے اہل ایمان وہ تمہیں نہ پھسلا دیں راہ حق سے چنانچہ آج ترہ ترہ کی اعتراضات کا سامنا ہے لوگ کنفیوجن کیریٹ کرتے ہیں خدشات پیدا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی اعتراضات کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اصول بتا دیا کہ جب تمہیں جو اللہ نے دین مذہب عطا کیا وہ یقین پر مشتمل ہے تو اعتراضات اور خدشات کی پیروی نہ کرو کیونکہ اس میں غیر یقینی کیفیت ہے اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں تو تمہیں آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اس کے بعد پھر مزید دو رکوع کی تلاوت کی گئی ایک دسویں رکوع کی اور ایک گیارویں رکوع کی دسویں رکوع میں جہاں سے سورہ لقمان کا آغاز ہے مکی صورت ہے اکتیس نمبر صورت ہے اور آیتیں کل اس میں چونتیس ہے اور چار رکوع ہیں جن میں سے آج کے اس پروڈرام میں دو رکوع تلاوت کی گئے سورہ لقمان سے دسویں رکوع میں ابتدام قرآنی مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کن کے لئے نفع بخش ہے چنانچہ وہ کہ جو احسان کرنے والے انہیں حسن سلوک کرتے ہیں رب کے ساتھ بھی کہ جو لحب الحدیث کو خریدتے ہیں علماء نے فرمایا لحب الحدیث کا مطلب لحب العیب کھیل تماشوں میں جو لگے رہتے ہیں کہ جو زندگی شاید اس لئے گزار رہے ہیں کہ انہیں اسی کے لئے پیدا کیا گیا تو ایسا ہرگز نہیں لحب الحدیث کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود تین مرتبہ دہرا کر فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اس سے گانے باجے مراد ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کی مضمت فرمائی تو جو گانے باجے میں لگے رہتے ہیں اسی کو زندگی سمجھا ہوا ہے انہیں دعوت فکر ہے کہ وہ ان مقدس لمحات میں اور قرآن کریم کے ان مقدس تلاوت میں غور کر کے اپنے آپ کے لئے ایک اچھا راستہ وہ منتخب کریں اور حضرت ابراہیم نخائی نے تو فرمایا کہ گانے باجے یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں دین سے دوری پیدا کرتے ہیں چنانچہ ہم یقیناً یہ دیکھتے بھی ہیں کہ وہ دین سے دوری کا راستہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اہل ایمان کے لئے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور دیگر مضامین اس رکو کے اندر بیان فرمایا اور آخر میں گیاروے رکو کی قارش صاحب نے جو آج تلاوت فرمائی یعنی سورہ لقمان کا دوسرا جو رکو ہے اس میں خاص طور پر جو اس صورت کا نام ہے سورہ لقمان تو حضرت لقمان کا اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں نبی تھے نئی تھے کیا یہ ایک حکمتدان تھے یا ان کی کیا حیثیت تھی مختلف علماء نے اقوال بیان فرمائے لیکن زیادہ تر علماء نے جس قول پر اتفاق کیا وہ یہی ہے کہ نبی نہیں تھے انہیں نبوت و حکمت میں اختیار دیا گیا انہوں نے حکمت کو اختیار فرمایا انہوں نے کہا کہ میں آزمائش کو اختیار نہیں کرنا چاہتا میں آفیت چاہتا ہوں حکمت کا راستہ اختیار کیا پھر ان کے بارے میں اقوال ہیں کہ یہ حضرت ایوب کے رشتہ داروں میں سے ہے یا اور بھی دیگر اقوال ہیں لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو کہ جو بظاہر گمنام شخص تھے یہ ان کی رنگت کے اعتبار سے بھی آتا ہے کہ ایک حبشی تھے یہ اور کوئی ان کے اندر ایسے اصاف اس وقت تک نہیں تھے لیکن رب العزت کی طرف جب انہوں نے رجوع کیا اللہ سے محبت کی تو رب نے ایسی بلندی اتا فرمائی کہ قرآن میں ان کا ذکر شامل کر دیا اور اب محراب و ممبر میں ان کے قصیدے پڑے جاتے ہیں سورہ لقمان کے طور پر اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام اتا فرمائی ایک روایت میں ہے کہ عبدن کثیر التفکر یہ وہ بندے ہیں جو بہت غور و فکر کرتے تھے حسن الیقین ان کا یقین بہت امدہ تھا اللہ پر احب اللہ تعالی اور انہیں پھر اختیار دیا جو اس سے پہلے ہم نے بات عرض کی حضرت حکیم لقمان کی جو نصیتیں مشہور ہیں ایس دنیا میں تو وہ قرآن نے بھی ان میں سے بعض نصیتوں کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے جو نصیتیں بیان کی قرآن ان کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے تو شرک سے بچنے کی نصیت کی ظاہر ہے سب سے بنیادی نصیت یہی ہے کہ انسان کفر سے بچے شرک سے بچے لیکن شرک کا مفہوم جاننے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں شرک کا مفہوم جانے بغیر آدمی محض اپنے تردد اور شبہات کی وجہ سے اس چیز کو بھی شرک سمجھنے لگ جائے کہ جو حقیقت میں شرک نہ ہو یہ تمییز بھی اور یہ صحیح معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے علماء نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ کی طرح واجب الوجود سمجھا جائے وہاں پر شرک لازم آتا ہے لیکن اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اللہ کی طرح عبادت کا لائق نہیں سمجھتا یا واجب الوجود نہیں مانتا تو پھر اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور نہ شرک کا حکم لگایا جا سکتا ہے یہ علماء نے واضح طور پر ان تمام باتوں کو بیان فرمایا اور اس کی تفصیل یقیناً اپنے اپنے مواقع پر علماء بیان فرماتے ہیں حکیم لقمان نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر نصیتیں فرمائی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت کی طرف توجہ رکھو اللہ کتنا قادر و قیوم ہے اس کی طرف توجہ دلائی اور یقیناً زندگی کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اللہ کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اقامت الصلاة نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا عمر بالمعروف نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو مسیبتوں پر صبر کرو تکبر سے کنارہ کرو اور بے رخی لوگوں کے ساتھ نہ کرو اکڑ کے نہ چلو اور چلنے میں اعتدال چلو تو اچھے انداز سے چلو سینہ تان کر یا بہت سست روی کے ساتھ یہ دونوں کیفیتیں نہ اختیار کرو اعتدال کے ساتھ حسن کے ساتھ چلو چلنا بھی اچھا ہونا چاہیے اور پھر جب بولو تو بولنا بھی اچھا ہو بہت آواز ایسی کہ جو تکلیف دے آواز ہو جس میں قرآن نے اس کو ایک خاص تشبیح دے کر بیان بھی فرما دیا کہ وہ آواز جو گھدے کی آواز ہے ناپسندیدہ آواز ہے تو اسی طرح کی کوئی آواز اختیار نہ کرو جو سماعت اوپر گرہ گزرے لہٰذا آواز بھی اعتدال کے ساتھ ہو چلنا بھی اعتدال کے ساتھ ہو یہ دیکھئے کہ قرآن کی کتنی حسین تعلیمات ہے اور سورہ لقمان ہمارے لئے معاشرتی اعتبار سے اور ہماری اخلاقیات کے اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے تو بس اسی پر ناظرین میں اکتفا کروں گا اور بس اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں ضرور قرآن کریم کے ان پیغامات پر غور کرنا چاہیے اور قرآن کو اور ان آیات کو ڈیٹیل میں ہمیں ضرور متعلق کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اور ہماری ان کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جزاک اللہ خیر ناظرین اگرامی الحمدللہ قرآن کریم کی آیات بینات ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچائی گئی اور اس نشست میں الحمدللہ آج ایک بار پھر پیغام قرآن پیغام یہی ہے قرآن کا کہ قرآن سے محبت کریں قرآن پڑھیں قرآن سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے